سید مرتضی آوینی 23 ستمبر 1947 شہر رئی میں پیدا ہوئے اور 9 اپریل 1993 فکے میں شہادت پائی سید مرتضی آوینی ایران سے تعلق رکھتے تھے آپ نے مختلف ثقافتی شعبوں میں جیسے ڈاکیمنٹری فلموں کے ہدایت کاری اور میگزین کے صحافی کی طور پر اپنا کردار ادا کیا آپ کی بنائی ہوئی ایران اور اراق کی جنگ کی حقیقی واقعات پر مبنی ڈاکیمنٹری سیریز کو روایت فتح کے نام سے جانا جاتا ہے 1965 میں آوینی نے تہران یونیورسٹی میں آرکیٹیکچر کے شعبے میں داخلہ لیا انہوں نے نہائیت ذوق و شوق سے آرکیٹیکچر کی تعلیم مکمل کی لیکن 1989 میں ایران میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد اس کی ضروریات کے پیشن نظر آرکیٹیکچر کے شعبے کو خیر بات کہہ کر فلم انڈسٹری میں قدم رکھا ایران اور اراق کی جنگ کے بعد آپ نے میگزین میں مقالاجات کی تصنیف کا کام شروع کیا اس عرصے میں وہ سینما، فنکاری، دنیا کی مشترکہ ثقافت اور اس کے مختلف امور سے متعلق تصادم کے بارے میں اپنی نظریات کا اظہار کرتے تھے یہ تمام نظریات، تحقیقات، مباحثات اور تصنیفات مقالاجات کی صورت میں محفوظ ہیں سینما کی نائیت کے بارے میں آپ کا نکتہ نظر پارابی نامی میگزین میں شائع ہوا ہے اور کچھ مقالاجات جیسے سینما کی دلکشی، جادو کا آئینہ، تصویر کا فریم، سینما کی زبان وغیرہ اپریل انیس سو نواسی میں ماہنامہ سورہ میکزین میں شائع ہوتے رہے اس کے بعد یہ تمام مقالاجات ایک کتاب کی صورت میں بھی شائع ہوئے جس کا نام جادو کا آئینہ رکھا گیا سینما کے بارے میں ان کے مقالات اور تنقید کے بارے میں یہ ان کی پہلی کتاب تھی انیس سو بانوے میں رہبر موزن کے حکم پر روایت فتح آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی تاکہ دفاع مقدس کے بارے میں ڈاکیمنٹری اور فلم بنانے کا کام جاری رکھا جا سکے اس طرح جنگ کے خاتمے کے بعد یہ کام جو رکھ چکا تھا اس کا دوبارہ آغاز کیا گیا اس طرح ایک بار پھر آوینی اور ان کے ساتھیوں نے جنگی مناطق سفر کی ابتدا کی اور ایک سال سے بھی کم مدت میں دس اقصاد پر مبنی ڈاکیمنٹری آسمان میں ایک شہر کو اختتام تک پہنچایا اس کے علاوہ انہوں نے آبادان، سوسانگیرد، ہویزہ اور فکے کے ڈاکیمنٹری بنانے کی تیاری بھی مکمل کر لی بروز 9 اپریل 1993 میں جب آوینی محمد سعیدی ازدان پرست کے ساتھ فکے کے علاقے میں ڈاکیمنٹری بنانے کے لیے علاقے کا جائزہ لینے میں مصروف تھے کہ آپ کا پاؤں مائن پر پڑ گیا اور آپ نے جان شہادت نوش کیا موسیقی